ڈرامنٹ سیریل مجھے پیار ہوا تھا عریب کی مان جس نے اس بار فیسٹا کر لیا ہے کہ وہ عریب کے لیے مہیر کے گھر میں جائے گی اور وہاں بر جا کر ان کے گھر والوں سے معافی مانگے گی دوسری جانی مہیر اور ساتھ کے درمیان آخر کار لڑائی ہو ہی گئی اس بار مہیر بھی ساتھ سے دور ہونا شروع ہو جائے گی آنے والی کی سکیم کمل کہانے میں آپ سب دوست دیکھیں گے عریب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے آخر کار وہ فیسٹا کر لیتا ہے کہ اس بار وہ مہیر کو کال کرے گا جیسے ہی وہ مہیر کو کال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے آپ کے بغیر اب میں نہیں رہ سکتا بہتر ہوگا کہ تم ساتھ کو چھوڑ دو لیکن یہاں پر مہیر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ کی حصائی لیتی کہتی ہے کہ جو رشتے دنیا نے بنائے ہونا انہیں دنیا کے لیے نبا نہ بڑھتا ہے ان رشتوں میں محبت یا جاہت کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عریب کہہ دیتا ہے کہ محبت ہو یا مول برا انسان طلب کرتی ہے اور میں اب اس طلب سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اور صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اس بار میں تمہیں حنسل کر کے ہی رہوں گا یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مہیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے وہ اس بار عریب کو اپنے آپ سے دور کرے اور اپنے گھر کو اس پڑی پریشانی سے نکال سکے کیونکہ مہیر کے بابا کی اس پاند طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں جاتی کہ کسی قسم کی بھی اس کی وجہ سے اس کے بابا کو پریشانی ہو دوسری جانب عریب آکرکار اپنی مبینش کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ گھر تو میں آ گیا ہوں کیونکہ عریب جو کہ ہوتل میں رہنا شروع ہو جو گا تھا اس کی ماں اس کو منانے کے بعد آکرکار گھر تو لے کر آ جاتی ہے لیکن عریب کی بھی ایک شرط ہے کہ اس کی ماں وہاں پر جا کر ان سے معافی مانگے جو بھی ان سے غلطیاں ہوئیں اس کی تاکہ مہیر اور عریب دوبارہ سے ایک ہو سکیں وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر فاہ ان کی ساری کے ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے عریب کہتا ہے کہ میزان آپ سے میں ریکرس کرتا ہوں کہ آپ مہیر کے گھر جائیں اس ساری کے ساری باتیں کرنے کے بعد وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے یہاں پر آکرکار اس کی نظر فاہ کے اوپر پڑھی جاتی ہے فاہ جو کہ وہاں پر حقی بکی خموش کھڑی رہتی ہے جس کے بعد عریب جو کہ کمرے میں جا کر خموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے سوچوں میں گم ہے کہ اس پار وہ کیا کرے ایسا جس کی وجہ سے مہیر اس کے پاس آ جائے دوسری جانی مہی جب سے اس کی ملاقات عریب کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد وہ پریشان ہے گھر میں بیٹھی ہوئی کہتی ہے کہ عریب کو دیکھتی ہوں تو ترس آتا ہے مجھے اس پر مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے اس کے ساتھ لیکن یہاں پر ساتھ جو کہ خموشی کے ساتھ اس کی ساری کے ساری باتیں سن رہا ہوتا اور اسے سمجھانے کی بھی برپور کوشش کرتا ہے یہاں پر مہیر اپنی چیزیں تلاش کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ یہاں سے غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس سے پرداشت نہیں ہوتا کہ آنس بھی عریب کو لے کر مہیر سیریس ہے اس کے چلے جانے کے بعد یہاں پر مہیر اس کے درف دیکھتے اور محسوس کرتی ہے کہ واقعی ساتھ نے غصہ کیا ہے دوسری جانی فاہا کو جب سے ان باتوں کا پتہ چلا ہے کہ اس پار بینشینٹی بھی مہیر کے گھر جانے والی ہے اور وہاں پر جا کر مہیر کو منائے گی تو وہ اپنی ماں کے پاس سلی جاتی ہے وہاں پر جا کر انہیں کہتی ہے کھوننے کا بھی فیسٹا کر لیا لیکن اس پار بہت برا ہونے جا رہا ہے گیم تو اب سٹارٹ ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ بینش مامی مہیر اور عریب کو ایک ہونے دے گی مزہ تو آئے گا ہے یہاں پر فاہا کی ماں بھی سوچا میں گھوم ہوتی ہے کہ آخر اس پار بینش کرنے کیا لگی ہے ادھر عریب کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے فاہا بھی عریب کھڑا آنکھوں میں انسو لی ہوئے پریشان ہوتا ہے اس کے پاس ساکر کار فاہا آ جاتی ہے فاہا آ کر اس سے خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتے کہتی ہے کہ اتنے خموش کیوں ویسے تنہائی اچھی نہیں ہوتی اور آگے سے مسکرہ دیتی ہے لیکن یہاں پر عریب بول پڑتا کہتا ہے کہ تمہاری ساری کی ساری چالیں ناکام ہوں گی اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم مجھے ہانسل کر سکو گی تو ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا ماہیر آج بھی میرے دل میں زندہ ہے دوسری جانیب سرور صاحب جن کے دوست ساکر کار ان کے گھر میں مہمان بن کر آ رہے ہیں ان کے لئے اچھے طریقے سے تیاریں کی جاتی ہیں جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوتے ہیں اور یہاں پر نیلو کے لیے بھی بات چل ہی پڑتی ہے کیونکہ ان کا ایک بیٹا جو کہ ویل سیٹل ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آکرکار بینیش انٹی پہنچ جاتی ہے جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو یہاں پر میہمان جو کہ بینیش کو بھی جانتے ہیں جیسے ہی وہ قدم رکھتے ہیں تو وہ اٹھ پڑتے ہیں آپ بینیش آ پہی ہیں کیونکہ بینیش کی کاروبار میں کافی زیادہ تلقات تھے کیونکہ عریب کے بابا کے بھی ان صاحب کے ساتھ تلقات تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو جانتے تھے یہاں پر ان کا اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں بینیش جو کہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی یہاں پر مہیر کے ساتھ ملاقات کرنے آئی تھی لیکن یہاں پر سرور صاحب خوموشی کے ساتھ اسے بٹھا کر باتیں تو سن لیتے ہیں لیکن میہمانوں کے جلے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عورت اگر ساتھ کے ساتھ مہیر کی شادی ہو گئے تو اس کے بعد بھی اس گھر میں آنا جانا اس کا بہتر نہیں ہے مہیر کو اس خاندان کے سائز سے بھی دور رکھو اس میں بہتری ہے لیکن یہ ساری کی ساری باتیں مہیر سے برداشت نہیں ہوتی وہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ جب میہمان آئے ہوتے ہیں یہاں پر ساتھ اور مہیر بھی پاس پیٹھے ہوتے ہیں وہ کے بکے رہ جاتے ہیں کہ آخر کار بینیش اینڈی یہاں پر کرنے کے آئی ہے کمرے میں جیسے ہی مہیر جاتی ہے تو وہاں پر جا کر چیزوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اس سے سمجھ نہیں آتی کہ اس پر وہ کیا کرے کیونکہ اس کے دل میں بھی عریب کو لے کر بہت زیادہ محبت ہے مہیر وقت اوزارتی جائے گی جب لون میں ساتھ اور اس کا ٹکراؤ ہوگا تو یہاں پر سروے سائی پیچھے سے دیکھ رہے ہوں گے شرما جائیں گے اپنے آپ کو دوسری طرف کر لیں گے لیکن ساتھ جو کہ صرف اور صرف مہیر کی طرف ہی دیان رکھ رہا ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے یہ ساری کے ساری باتیں سرور صاحب کو تو پسند آتی ہی ہیں لیکن عریب جس نے فیسٹہ کر لیا کہ وہ اس پر گھر میں جائے گا اور وہاں پر جا کر مہیر کو منانے کی بھی برپور کوشش کرے گا گھر جیسے ہی پہنچتا تو یہاں پر اس کی ملاقات آخر کار مہیر کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا ہے معافی مانگنے کی برپور کوشش کرتا کہتا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے اگر آج ہمی جان بھی مان چکی ہیں تو بہتر ہوگا کہ تم ساتھ کو چھوڑ دو میں تمہیں قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں یہاں پر مہیر بول پر جاتی ہے کہ خدا کا واسہ ہے یہاں سے چلے جاؤ اور میری زندگی سے بھی آئندہ کے بعد مجھے نظر بھی مات آنا اور دروازہ بند کرتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے یہاں پر عریب کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن وہ گھر واپس آ جاتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد مہیر کے ذہن میں عریب تو رہتا ہی ہے جس کی وجہ سے اس کے تلقات ساتھ کے ساتھ بھی کچھ بہتر نہیں رہتے بہت زدہ روتی ہے پریشان ہوتی ہے لیکن ساتھ اسے خموش کروانے کی بھرپور کوشش کرتا اور اسے حوصلہ بھی دیتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہاری خوشی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں یہ ساری کے ساری باتیں سننے کے بعد مہیر کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے لیکن مہیر کو تو حوصلہ ہو ہی جائے گا لیکن ساتھ جو کہ بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو چکا ہے خموش ہو چکا ہے اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آ چکی ہیں لیکن اس سے پہلے عریب جو کہ دوبارہ سے آخر کار گھر پہنچ ہی جاتا ہے جہاں پر ازھر صاحب ویلچیر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر ساتھ میں موجود ہوتا ہے ساتھ کو عریب کے اوپر بہت زیادہ گسا جاتا ہے کیونکہ اس پار عریب مہیر کو لینے کے لیے آیا ہوتا ہے اسے دکھیں مار کر گھر سے باہر نکالنے کی ساتھ کوشش کرتا ہے لیکن یہ ساری کے ساری باتیں ساتھ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کرنے والی ہیں مہیر ہاتھ بکڑ کر عریب کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور آج اڑتی ہے کہ آنتا کے بعد اس گھر میں کبھی بھی قدم مت رکھئے گا لیکن آنے والے وقت میں عریب اور مہیر کی ملاقات بھی ہوگی جس کے بعد مہیر اور عریب فیسٹا کہہ لیں گے کہ وہ ساتھ کے سامنے جائیں گے اور وہاں پر جا کر اسے کہیں گے کہ ہم دونوں کو ایک ہونے دو لیکن ایسا بھی نہ ہوگا تو اس کے بعد ساتھ کو جیل ہونے والی ہے جس کے بعد نیلو پہنچ جائے گی مہیر کے سامنے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دے گی اور کہے گی کہ میرے بھائی کی زندگی کو بخش تو ساری کے ساری فیملی بھی یہ سارا کا سارا موجرہ دیکھ رہی ہوگی ادھر بینیز جس نے اس بار فاہا کے ساتھ شادی کرنے کی سوچ رکھی تھی عریب کے ساتھ عریب جو کہ ساف ساف منا کر دیتا ہے دولہن کا جوڑا پہنے ہوئے یہاں پر فاہا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہے رو رہی ہے لیکن اس پار عریب اس کو کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا کون کون چاہتا ہے کہ عریب اور مہیر دوبارہ سے ایک ہو جائیں ساتھ جس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے آپ سب دوستوں کی کیا آر رہے ہے نیچک مسیچر میں اپنی معبت پر ہی رہے کا عزان ضرور کیجئے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا وٹرن زد ہوئے گا اپنا کہہ لکھئے گا دعا میں ہاتھ رکھے گا اللہ حافظ